اعو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارتی خطاب کے لئے بڑے ہی عدب کے ساتھ بزارش کرتا ہوں فضیلت الشیق مولانا رفیق حمد صاحب سلفی سے کہ آپ تشریف جائیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہم لوگوں کو محضوظ فرمائیں السلام علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسید الانبیاء والمرسلین محمد علیہ وصحبی ازمائین امام آباد اعوذ باللہ السمیل لیم من الشیطان غریم و لا يدالون يقاتلونکم حقای رضوکم عن دینکم نستطاق و من يرتدد منکم عن دینه فیمتوه وقافر فاولائکا حبتت آمانهم فی الدنیا والاکرہ و اولائکا صحاب اللہ رہم فیہا خالدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونبدل دینه فاقتلوه رواه البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالعامال شال فتنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یہ چند نوجوانوں کی کوششس کا نتیجہ اور سمرہ ہے کہ انہوں نے ہم تک قرآن حدیث کی باتوں کو کہنے اور سننے کا یہ سہرم کائنایت نمائی ہے اور ہمیں کچھ دین کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہونے کا ذری میں کا عطا فرمایا میں نے سور بکرہ کی آیت کا ایک پر آفدرات کے سامنے پر آئے اس کے اندر اللہ حرب العالمین رشاد فرماتا ہے وَلَا يَذَالُوا لَيُقْنَا تِلُوا لَكُمْ حَتَّى يَحْدُوكُمْ مَنْدِنِكُمْ مَنْسَتَاوُمْ ہمیں سا یہ کفار و مشکین دسمنان اسلام تم سے جنگ لنگتے رہے گئے یہاں تک کہ تم لوگوں کو تمہارے دین سے سیر دیں ان استطاعو اگر ان سے ممکن ہو سکے اللہ حرب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کفار اور مشکین ہمیں سا تم سے لڑائی لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم لوگوں کو تمہارے دین سے فیر دیں اگر ان کی بس چلے پھر اس کے بعد اللہ حرب العالمین بیان فرما رہا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ مَنْدِنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَا قَافِرُونَ جو تم میں سے دین اسلام سے فر جائے اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہو فَاُولَائِكَ حَبِتَتَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَةَ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دنیوی اور اخربی عامال سب برباد کر دیے گئے وَاُولَائِكَ صَحَابُ الْنَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیسہ ہمیس رہیں گے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ نے مولانا شفیق احمد صاحب ندبی کی جو تقریر سنی اس میں انہوں نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا اور اس فتنے کے بارے میں بتایا اور اس کے کچھ اسباب بھی بیان فرمائے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو چاہے مسلم نوجوان ہوں یا مسلم لڑکیاں ہوں ان کو ہم نے اسلام کو بتایا ہی نہیں ایمان کی اہمیت اور ایمان کی قدر و مندلت کو ہم نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہی نہیں اور صحیح بات یہ ہے اگر کہا جائے کہ آج ہم پیدایسی طور پر مسلمان ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کا کچھ کام انجام دیتے ہیں ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو نہ سمجھا ہے اور نہ اسلامی تعلیمات تھے کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی حوصلہ اور جذبہ بھی نہیں ہے کوئی ذوق و شوق بھی نہیں ہے کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کے تعلق سے ہم کو کیسے رہنا چاہیے مسلمانوں کی کیا سناخت اور پہچان ہونی چاہیے اس سے ہم بالکل نابلد ہیں اور نواقف ہیں بلکہ ہماری عمر کے جو لوگ ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ موہی میں خود ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ تھا عورتوں کے پردے کے تعلق سے کہ اس وقت ہم لوگ کے بچپن میں کوئی عورت اگر گھر سے باہر نکلتی تھی تو اس کے ساتھ کوئی لڑکا ہوتا تھا یا کوئی نوجوان آدمی ہوتا تھا یا کوئی اس کے باپ ہوا کرتے تھے اس کے بھائی ہوا کرتے تھے کوئی ہشیار لڑکا ہوتا تھا اور وہ اپنے بگل کے اندر ایک چادر لیے ہوئے ہوتا تھا اس لئے کہ عورت جب رکشے پہ بیٹھتی تھی تو رکشہ والا وہ خود مانگتا تھا چادر اور چادر مانگتا تھا جیسے بعد میں یہ ہوا کہ دلہن اگر آتی ہے تو اس طریقے سے آتی تھی اس طریقے سے عام عورتوں کو لے کر کے اسی موہ کے اندر لوگ چلتے تھے اور اس طریقے سے پردے کا احتمام تھا وہ لوگ جانتے تھے ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت تھی اسلام کو جانتے تھے اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے روخہ سخہ کارتے تھے اچھا مکان رہنے کے لئے ان کے پاس نہیں تھا یہ نازو نعمتوں سے وہ بہربت نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو ایمان تھا ایمانی حمیت اور غیرت تھی وہ قابل دیت تھی قابل مبارک بات تھی یہی وجہ تھی کہ اس وقت کا ماحول اس وقت کا معاشرہ اسلامی معاشرہ تھا دیرے دیرے ہمارے معاشرے کے اندر معاصیتوں کا جال بستا گیا اور معاصیتوں اور گناہوں کے اندر لوگ ملوث ہوتے گئے اور آج ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں ارتداد کا معاملہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں یہ صحیح بات ہے حقیقت یہ ہے لیکن آج بے چینی اور بے قراری جو مسلمانوں کے اندر بڑھی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم تنظیمیں منظم طریقے سے منصوبہ بند طریقے سے مسلمان نوجوانوں کو اور مسلمان نوجوان لڑکیوں کو وہ دین سے برگستہ کر رہے ہیں اور دین سے منحرف کر رہے ہیں بلکہ مرتد کر رہے ہیں اس لیے یہ بے چینی اور بے قراری بڑھی ہے اور ہم کو بھی اپنی پرانی روایات سے اوپر اٹھ کر کے منصوبہ بند طریقے سے نوجوانوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روح سناس کرانا ہوگا ایمان کی قدر و مندلت کو یہ بتانا ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے یہ ایمان کیا شاہد سب سے قیمتی سرمایہ اگر مسلمان کا کوئی ہے تو ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا ایو لے آمال افضل سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں آدمی جو کچھ معصیت کا کام کرتا ہے بڑا سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن ایمان جب وہ لے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایمان کے سلے میں اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بخش دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان تھی پھر جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے دوسرے دین کو قبول کر لیتا ہے تو ایمان کی حالت میں جو اس نے عمل کیا ہے وہ سب عمل رائے گاؤں پر باد ہو جاتے ہیں اگر اس نے توبہ نہیں کیا کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی تو اللہ اللہ تبارک تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اس کے دنیای اور اخروی عمال سب گارت اور برباد ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جہنمی ہیں امارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد ہونے والوں کی سزا دنیا کے اندر بیان فرمای ہے کہ مرتد جو لوگ ہو جائیں ان کی سزا کیا ہے من بدل دینہو فختلو ہو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جو لوگ دین اسلام سے پھر جائیں مرتد ہو جائیں ان کو قتل کر دو قتل کرنے کی ذمہ داری یہ عوام کی نہیں ہے حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے جہاں اسلامی حکومت ہوگی ایسے لوگوں کا سر کلم کر دیا جائے گا ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مرتد ہونے والوں کی سزا رکھیا اور افروی زندگی کے اندر تو ہمیزہ جہنم کا ٹھکانا ہوگا تو اس طریقے تھے اگر کوئی پیدائشی کا بھی رہے اس کی سزا دنیا کے اندر نہیں رکھی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے لیکن دین اسلام تے جو پھر جائے اور دوسرے مذہب کو قبول کر لے چاہیے یہودی ہو جائے نصرانی ہو جائے مجوسی ہو جائے کافر ہو جائے تو اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھل لم کھلہ بغاوت ہے اور عظیم خیانت ہے اس لیے ایسے لوگوں کی یہ عظیم سزا دنیا کے اندر یہ رکھی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے فتنے کے دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے بہت سارے فتنے آج ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے کل دوسرا فتنہ ابھی اس کا حل نہیں نکلتا تب تب دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے فتنے کا ابھی صد باپ نہیں ہوتا تیسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے فتنوں کا یہ دور ہے ان فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اس تعلیم کو اپنانا ہے اسی تعلیم کو اپنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم پر عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں اگر اس پر عمل نہیں کروگے تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو پائے گی اپنے نوجوان بچوں اور بچوں کو آپ مرتد ہونے سے نہیں روک سکوگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باد رو بلا عمالی صالح فتنن فتنوں کے نادل ہونے سے پہلے عمل صالح کرنے میں جلدی کرو نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے بعد ہی لے جاؤ قاقیت اللہ علیہ المظلمے فتنی یہ کیسے آتے ہیں تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح جیسے رات جب شروع ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے ادھیرہ بڑھتا جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے بغل والوں کو نہیں دیکھ پاتے تو اس طریقے سے مسلسل فتنیں آئیں گے فتنوں کے آنے سے پہلے عمالِ صالحہ میں جلدی کرو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسبہ الرجل مومنن ویمسی کافرن صبح کو آدمی مومن ہوگا سام کو کافر ہو جائے گا یعنی اس کے حالات اس طریقے سے بتلیں گے صبح کو اس کا روح اچھا اور ہوگا مومن ہوگا سام کو کافر ہو جائے گا سام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا یعنی بحروبیہ جیسا اس کا معاملہ ہوگا اور ایسے لوگوں کی کسرت ہوگی زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے کیا ہے فیابی و دین ہو بے ارد منت دنیا وہ اپنے دین کو بیج دے گا دنیا کے معمولی سامان کے بدلے ارد کی تاریخ میں ارد کی وضاحت کرتے ہیں لامہ حسیمین رحم اللہ کی اردہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھائے آردن چاہے روپیہ ہو پیسہ ہو زمین ہو جائداد ہو کچھ بھی ہو تو وہ اپنے دین کا سودہ کر لے گا دنیا کے سامان کے بدلے آج دیکھ لو زمانی کے اندر معمولی منفعت کے لئے معمولی فائدے کے لئے آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے جھوٹ گولتا ہے سب کچھ کرنے پر آمادہ اور تیار ہے اور مسلمان بھی بنا ہوگا تو یہ برگرام جو منقیت کیا گیا ہے اسی لئے منقیت کیا گیا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اور ان کے بارے میں علماء کرام جو آپ کو بتائیں اس کی روشنی میں عمل کریں صرف سننا اور کہنا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ جذبہ رکھئے مسلمان بنیے عزت کی زندگی چاہتے ہیں وقار کی زندگی چاہتے ہیں دنیا کے اندر اخربی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کیجئے کتاب و سنت کو اپنا اڑھنا بچھونا بنائیے تب جا کر کے حالات بدلیں گے اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے یہ ایمان بہت قیمتی اور بیش بہا چیز ہے اس کا کوئی بدل دنیا کے اندر نہیں ہے مسلمان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد ہے اس کے ماتحت جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وظیم سرمایہ ہے ان کو ضائع ہونے سے برباد ہونے سے بچاؤ خود بھی شریعت کے اوپر عمل کرو اپنے ماتحتوں کو بھی شریعت کے حکام پر عمل کرنے کی رغبت دلاؤ ان سے کہو اس لئے کہ اللہمہ ابن قیم رحم اللہ نے ایک بات کہی ان کا قول میں نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا دنیا دندگی گزارنے کے اعتبار کے انتہائی خطرناک جگہ ہے برے لوگوں کی کسرت کی وجہ سے نہیں کہ برے لوگ زیادہ تعداد میں پائے جا رہے ہیں اور معاصیت اور گناہوں کا کام زیادہ ہو رہا ہے اس لئے دنیا انتہائی خطرناک جگہ ہے بل لسمت الاخیار اما یفالہ الاشرار بسل کی اس لئے خطرناک جگہ ہے انتہائی خطرناک جگہ ہے کہ نیک لوگ برے لوگوں کی کرتوتوں پر خاموش ہیں چپکی سادھے ہوئے ہیں ان کی زبان نہیں پل رہی ہے آدمی برائی دیکھتا ہے لیکن برائی پر برائی تو برائی کہنے والا نہیں ہے اس کو روکنے والا نہیں ہے اس کو منع کرنے والا نہیں ہے یہ سب سے خطرناک جگہ ہے اس اعتبارت زندگی گزارنے کے اعتبارت اس لئے اپنی ذمہ داری کو سمجھو اگر برائی دیکھ رہے ہو آپ کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرو آپ کو اس کا عجر ملے گا سوام ملے گا اللہ رب العالمین کہ یہاں پاسپورسے سے بچ جاؤ گے معاقصے سے بچ جاؤ گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہم نے اسے کہا اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے یہ پرگرام سجایا ہے اور منقض کرایا ہے اللہ رب العالمین ان کی ان کوشتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے دنیا اور آخرت کے اندر ان کو بہتری حصلا نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ تو ایمان و اسلام پر ہو و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم آج کے اس اصلاحی اجلاس کے اندر تمام مقررین نے خاص طرف اور عورتوں کو مخاطب کیا یا عورتوں سے خطاب کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین بالخصوص ماں کا ایک اہم کردار ہوا کرتا ہے گویا کی نسل کے لیے ایک عورت یا ایک ماں کی حیثیت ریڑ کی ہٹی کے مانند ہے اس لیے عورتوں کو نیک اور صالح ہونا اور دینی تعلیمات سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے کہا جاتا ہے کیو می اے اے گوڈ مدر آئی ویل کیو یو اے گوڈ نیشن کہ تم مجھے ایک بہترین ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک بہترین نسل دوں گا تو نسل کے بننے اور پھیڑنے کا سارا انہیں سار عورتوں پہ ہوتا ہے اور ماں پہ ہوا کرتا ہے یہی وجہ ہے شادی جن وجوہات یا اسباب کی بنا پر کی جاتی ہے تو ان میں ایک سبب ہوتا ہے دنداری جس کی وجہ سے آدمی ترجیح دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنداری کو ترجیح دینے کی تعلیم دی ہے کہ جو دندار عورت ہے اس سے شادی کرنے کو آپ ترجیح دیں برحال آج کے اس اجلاس کے انکات کے جو بہت سارے مقاصد ہیں ان میں ایک اہم مقصد اس مسجد کا تعون بھی ہے ذمہ داران نے گزارش کی ہے تعمیری سلسلہ چل رہا ہے تعمیر اور تضہین آپ کے سامنے ہیں تو باہر چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے جو کچھ بھی ہو سکے اس مسجد کے لئے تعون فرما کر انداللہ معجور ہوں